کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر چاند نہ رہا یعنی تباہ ہو گیا یا پھر ہماری زمین کو چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوگا اگر چاند نہ رہا تو ہماری زمین پر جو یہ چوبیس گھنٹے کا دن ہے یہ دن صرف چھے سے آٹھ گھنٹوں کا رہ جائے گا کیونکہ ہماری زمین چاند کی وجہ سے بیلنس ہے اور یہ سورج کے گرد زیادہ تیزی سے نہیں گھوم رہی لیکن اگر چاند نے ہم سے بریک اپ کر لیا تو پھر زمین سورج کے گرد بہت زیادہ تیزی سے یعنی کہ تین سے چار گنہ زیادہ تیزی سے گھومنے لگے گی اور پھر یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گی اور پھر زمین کے بہت زیادہ تیزی سے گھومنے کی وجہ سے اس پر بہت تیز ہوایے چلنا شروع ہو جائیں گی اور زمین پر ہر طرف دو سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایے چلنا شروع ہو جائیں گی اور یہ ہواہ زمین کے کچھ مقامات پر پانچ سو کلومیٹر فری گھنٹے کی رفتار سے بھی چلیں گی اور ایسی صورت میں زمین پر کیڑے مکوڑوں انسانوں اور جانوروں کا تو زندہ رینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہاں تک کہ پودے اور درخت وغیرہ بھی نہیں بچیں گے اور اگر بچیں گے بھی تو صرف وہ درخت کے جن کی جڑے بہت مضبوط اور گہری ہیں اور جاندار یا جانور بھی وہ بچیں گے جو بہت چھوٹے اور بہت زیادہ سخت جان ہیں چاند کے جانے سے ہمارے سمندر پر بھی ایک بہت بڑا اثر پڑے گا کیونکہ ہمارے سمندر پر جو اتنی اونچی اونچی لہرے بنتی ہیں یہ بھی چاند کی وجہ سے بنتی ہیں اور اچانک سے سمندر کے سائلنٹ پڑنے کی وجہ سے زمین پر ایک دم سے موسم تبدیل ہو جائے گا اور سمندر کے جو حصے گرم ہیں وہ بھی تھنڈے پڑنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ چاند کی وجہ سے بھی ہماری زمین پر ہلکی پھلکی گرمائش رہتی ہے اس لئے چاند سے محبت کریں اور رات کو جب یہ نظر آئے تو اسے ایک سلوٹ مار دیا کریں کیونکہ محبوب کے روٹنے سے فرق پڑے یا نہ پڑے مگر چاند کے بریک اپ کے بعد آپ زندہ رہ کر دکھا دیں